بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے کومنگ میڈیکل یونیورسٹی کے حوالے سے کہ یونان پروینچل گورنمنٹ اسکولرشپ ایم بی بی ایس جو میڈیکل کے سٹوڈنٹ ہے جنہوں نے ایم بی بی ایس کیے ہیں آگے پڑھنا چاہ رہے ہیں میڈیکل فیلٹ میں ماسٹر پی ایش ڈی کرنا چاہ رہے ہیں یا جو کہ بیش دیگر سٹوڈنٹ ہے وہ ایم بی بی ایس کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کومنگ میڈیکل یونیورسٹی میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں یونان پروینچل گورنمنٹ اسکولرشپ کے بیس پہ تو آج ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے اور میں آپ کو ایبلیکیشن کا تاریخائی کارل پیتھٹ باتا ہوں گا کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے یہ ہمارے پاس ہے کومنگ میڈیکل یونیورسٹی کا افیشل پیچ ہے چائنہ کا یہ اس کی ہسٹری ہے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو اس کا یو آرل ہے www.kmc.cn تو ابھی میں آپ کو لے کے جاتا ہوں اپلیکیشن پہ کہ آپ نے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے یہ میں نے آلریڈی ایکاؤنٹ بنایا ہوا ہے یہاں پہ یہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ سروس سسٹم ہے کومنگ میڈیکل یونیورسٹی کا چائنہ کا ٹھیک ہے جب آپ نے جب ایکاؤنٹ کرتے ہوئے وقت آپ نے اپنا پاسورٹ دینا ہے ایمیل ایریس دینا ہے آتھورائز ایمیل ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ ریجسٹر کریں گے تو آپ کے ایمیل پہ ویریفیکیشن کوٹ یونیورسٹی کی طرف سے آ جائے گا اس سے آپ نے ایکٹیویٹ کرنا ہے اپنے ایمیل کو اس کے بعد یہ پیچ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کومنگ میڈیکل یونیورسٹی 2024 چینیز گورنمنٹ سکولرشپ پروگرام فار ہائی سٹینڈڈ کریجویٹ اس کا تو ڈیڈ لائن ختم ہو گیا ہے ابھی ٹھیک ہے ابھی جو ڈیڈ لائن ہے کومنگ میڈیکل یونیورسٹی 2024 یونان پروینشل گورنمنٹ سکولرشپ پروگرام فار انٹرنیشنل سٹوڈنٹس آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ ایک اپلیکیشن ہے یہ اپلیکیشن آپ نے فیل کرنا ہے فیل کرنے کے بعد آپ نے اپلوڈ کیسے کرنا ہے آپ ویڈیو کو دیکھتے رہی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے اسکولرشپ ہے جو ایم بی بی ایس کرنا چاہ رہے ہیں ایم بی بی ایس کا پروگرام بھی اس میں ہے وہ انگلیش ٹاک پہ ہے بیجر کے لیے یہ دے دیتے ہیں سٹیپ این ایئر ٹھیک ہے ایوری منٹ جو ہے فورٹین ہینڈڈ آر ایم بی ہے ڈیویشن کور ہوسٹل کور انشورنس ٹھیک ہے یہ ماسٹر سٹوڈنٹس کے لیے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ادھر یہ اپلیکیشن ہے یہاں پہ اپلیکیشن فارم فار یونان پروینشل سکولرشپ اس کو آپ نے ڈانلوڈ کرنا ہے جب آپ ڈانلوڈ کرو گی تو آپ کے سامنے یہ اپلیکیشن اوپن ہو جائے گا اس کو آپ نے فیل کرنے کے بعد یہی پورٹل پہ اسی اپلیکیشن کو آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اس پہ آپ نے پارٹنیر انفارمیشن دینا ہے فیملی نیم دینا ہے گیون نیم یہ جس سیمپل ہے اپنا ڈیٹیل دینا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے آپ نے پھر اس کو آپ نے سیف کرنا ہے سیف کرنے کے بعد آپ نے آنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے جو جو ریکوائر ڈاکومنٹ ہے یہاں پہ یہ آپ نے پڑھنا ہے جو ان کی ٹرم اینڈ کنڈیشن یہاں پہ دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ اپلیکیشن ہے اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور فیل کرنے کے بعد اسی اپلیکیشن کو واپس آپ نے آن لائن پورٹل پہ آنا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے آن لائن پورٹل ابھی اوپن ہے ٹھیک ہے کومنگ میڈیکل یونیورسٹی کا آپ نے جانا ہے اسٹارٹ اپلیکیشن پہ اس کو اگری کرنا ہے اس کے بعد جو ہے یہ چوز کرنا ہے پروگرام ٹھیک ہے یہ جو سیلف فنڈیٹ سٹوڈنٹ ہے سیلف سپورٹنگ پروگرام جو سیلف پہ پڑھنا چاہ رہے ہیں یہ ان کے لیے ہے یہ جو ہے یونان گورنمنٹ سکولرشپ ہے ہاں پہ آپ نے کلک کر کے اس کو نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد آپ نے میڈیکل کے لیے اپلائی کرنا ہے یا ایم بی بی ایس کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے یا آپ نے بی ایس کیے ہو ایم ایل ٹی فیزیو تھراؤپی وغیرہ جو بھی میڈیکل ریلیٹڈ ڈگری ہے آپ نے یہاں پہ اپنا ڈگری فائنٹ آؤٹ کرنا ہے فار ایکزامپل میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہاں پہ انڈر گریجوئیٹ سٹوڈنٹ ٹھیک ہے نیکسٹ پہ جانا ہے آپ نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے نا ایم بی بی ایس ہے ٹھیک ہے یہ اس کا دیوریشن فرام ٹو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے کہ ایک پرگرام کو فائنٹ کس طرح کرنا ہے اس کے علاوہ جو یہاں پہ اور بھی ہے نرسنگ ہے ٹھیک ہے پریونٹیو میڈیسن ہے یہ چائنیز ٹاک پہ ٹھیک ہے ایم بی بی ایس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ صرف اور صرف انڈر گریجوئیٹ سٹوڈنٹس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جن کے پاس ایم بی بی ایس کی ڈگری ہے یا اور ہیلت ڈگری ہے ٹھیک ہے جنہوں نے بی ایس این نرسنگ کیے ہیں یا ایملٹی کیے ہیں فیزیو تروپی کیے ہیں بی ایس ڈگری آپ ماسٹر کے لیے اپلائی کرنا چاہے ہو تو پھر آپ نے یہاں پہ ریٹرن کرنا ہے اس کو پھر آپ نے یہاں پہ جانا ہے اکیڈیمک ڈگری پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپنا ڈگری فائنٹ کر سکتے ہو اسی طریقے سے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہو یہ پروگرام انگلیش میں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میڈیکل انجریس پرودنس ہے ٹھیک ہے انگلیش میں ہے نرسنگ ہے جو جنہوں نے بی ایس این کیے ہوئے ہیں وہ ایم ایس این کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہو ادھر ایمرجنسی میڈیسن ہے یہ بھی انگلیش پہ ہے ٹھیک ہے یہ سارے اس میں آلموسٹ ون ہینڈڈ فیفٹی ون پروگرام ہے میڈیکل سٹوڈنٹس کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اسپورٹس میڈیسن ہے انکالوجی ہے ٹھیک ہے سرجیری ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈگری ہے اسے میڈیکل سر ریلیٹڈ ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے جانا ہے اگر آپ ماسٹر سٹوڈنٹ آف پروفیشنل ڈگری کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہو تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا تاریخ ایکار ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہے ڈوکٹریٹ ڈگری ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ نے میجر جس میجر پہ بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے آپ نے میجر صحیح طریقے سے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے فار اگزامپل ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بی بی ایس کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں ایدھر ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اپنا پکچر آپ نے اپلوڈ کرنا ہے ایدھر یہاں پہ اپنا پاسپورٹ نیم ہو گئے ٹھیک ہے یہ بلکل سنگپل ہے پھر آپ نے جانا ہے فار اگزامپل میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ پیج فیل کر کے ایک منٹ آپ دیکھ لیں یہ ایک چولی اوپن نہیں اور آئی ویٹ کریں آپ کا آپ کا پڑا رہے ہیں کہ آپ کو دیکھتے ہیں ہے چینیس نیم ہے تو آپ نے چینیس نیم دینا ہے اگر نہیں ہے تو don't have chines name okay just like یہ میں نے کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پاسپورٹ نمبر دینا ہے اپنا like this unmerit mail for example یہ ہے ٹھیک ہے آپ نے nationality کیا کرنا ہے پاکستان کو select کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے native language آپ نے ردو یہاں پہ آپ نے اپنا for example ابھی آپ bbs کے لئے apply کرنا چاہ رہے ہو تو ٹھیک ہے آپ نے senior high school ٹھیک ہے آپ نے دینا either college سے یہ جو آپ نے فسی کیا کرنا ہے ہوا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ صرف اور صرف جنہوں نے پیش ڈی کے لئے apply کرنا ہے انہوں نے master select کرنا ہے for example for example for example for example for example a bbc t for example a bbc t for example a bbc t آپ کو اس پیش ڈی کے لئے ہو تو آپ نے یہاں پہ دینا ہے اپنے hospital کا نام ہو گئے یا laboratory کا نام iscٹرا ٹھیک ہے for example آپ نے کہ انگیو کر دیا ٹھیک ہے خیبر میڈیکل یومنورسٹی ٹھیک ہے ہیلٹ آپ نے کرنا ہے فیکٹ ہو بھی ساب لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ نو ہوگا آپ کا یہ بھی نو کرنا ہے آپ نے یہ بھی نو کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی ہوگیا آپ کا فر ایکزامپل یہ ہے پاسپورٹ نمبر ایکزامپل میں نے دے دیا ہے آپ کا یہ آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے فر ایکزامپل اپنا پاسپورٹ کا ایکسپائری ڈیٹ دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ آپ کا پارسنل انفرمیشن پیچ ہے کہ آپ نے کس طرح سے فیل کرنا اس کے بعد آپ نے سیپ ان نیکس کرنا ہے ٹھیک ہے سیپ ان نیکس کرنے کے بعد آپ نے آنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا انڈرگریجوئٹ سٹیڈی پلان ہے ایم بی بی ایس کا پروفیشنسی آپ نے دینا ہے اپنا چینیز اگر آپ نے چینیز لینگوش بغیرہ کی ہیں تو آپ یہاں پہ دے سکتے ہو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو نہیں دے سکتے فار ایزامپل لون کرنا ہے ٹھیک ہے انگلیش پروفیشنسی ہے آپ کا جوڈیا ایکسیلنٹ ٹھیک ہے اوڈر ٹھیک ہے جس لائک نیٹیو لینگوش کر لے بس ٹھیک ہے پھر آپ نے یہاں پہ اپنا انگلیش پروفیشنسی سرٹیفیکیٹ جو ہے آپ نے بعد میں اپلوڈ کرنا ہوتا ہے یہاں پہ ریکمینڈر آپ نے کسی ریکمینڈر کا نام دینا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے فار ایزامپل اپنے والد صاحب کا یا دوست کا کسی کا بھی نام آپ دے سکتے ہوگی یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ ارگنائزیشن جو ریکمینڈر ہے آپ کا وہ کہاں پہ کام کر رہا ہے یہاں پہ آپ نے اس کا نام دینا ہے یہاں پہ اس کا موبائل نمبر دینا ہے ٹھیک ہے فار ایزامپل یہ دے دیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دینا ہے اے بی سی ٹی یہاں پہ ریکمینڈر کا آپ نے ای میل دینا ہے ٹھیک ہے نیشنیلیٹی آپ دے سکتے ہو ٹھیک ہے یہ جو ریٹ سرکل ہے یہ کمپرسری ہے اس کو آپ نے ضرور فیل کرنا ہے یا آپ نے فیل کیا یا نہیں کیا جوب ٹائٹل نیشنیلیٹی اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کرنا ہے اس کو بھی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا ایڈوکیشن کولیفیکیشن دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے میٹرک کہاں سے کیا ہے آپ کا ایئر آف اٹینڈٹ ٹھیک ہے اور ایئر آٹینڈ ٹو کپ آپ نے کمپلیٹ کیا ہے ٹھیک ہے سکول نیم ہو گئے یہاں پہ آپ نے کولیج کا دینا ہے کہ ایف ایسی آپ نے کہاں پہ کیا ہوا ایف ایسی پری میڈیکل ٹھیک ہے اگر آپ نے ماسٹر کے لئے اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنا بیس کا دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا ایف ایسی کا دینا ہے اگر آپ نے پیش ڈی کے لئے اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کا نمبر ون پہ آپ کا بیس ہوگا اور نمبر ٹو پہ آپ کا ماسٹر کے ڈگری آ جائے گا ٹھیک ہے فر اگزامپل آپ نے آنا ہے میں نے کر دیا یہاں پہ اگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو آپ نے کرنا ہے بیٹھ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ پہ سکول نیم دینا ہے آپ نے انسٹیٹیوٹ لیویل آف ایڈوکیشن آپ کا کیا ہے جونئر جونئر ہیس اکول جومیٹرک ہے آپ کا یہاں پہ آپ نے ایف ایسی کا دینا ہے اگر آپ ایم بی بی ایس کے لئے اپلائی کرنے اگر آپ نے پیش ڈی کے لئے کرنا ہے تو یہاں پہ ماسٹر ہوگا اگر آپ نے بی ایس کے لئے کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کا ایف ایسی کا آ جائے گا سوری بی ایس کا آ جائے گا یہ میں رانڈم لی سیلیک کرتا ہوں یہ یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہو یا فر ایزام پل اٹھارہ ایٹین ٹوئنٹی ٹھیک ہے یہاں پہ سکول نے مار گیا یہاں پہ پھر آپ کا کنٹری ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کا سینئر ہائی سکول ہے ایم بی بی ایس والوں کے لئے یہاں پہ آپ میں فیلٹ آف اسٹیڈی دینا ہے کہ میٹرک آپ کا سائنس ہے کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ نے میڈیکل کے لئے پلائے کر رہے ہو تو آپ کا فیلٹ پری میڈی کے لئے ہو جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سیو نیکسٹ کرنا ہے اگر آپ نے پہلے کسی انسٹیٹیوٹ چائنہ سے ایم بی بی ایس کیا ہے یا کوئی میڈیکل فیلٹ کی ڈگری کیا ہے آن لائن پڑھے ہو تو یس کرنا ہے اگر نہیں کیا تو نو کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پہ اپنا فیملی آہ ریلیشن دینا ہے ٹھیک ہے برادرز ہو گئے والد آپ کے فادرز ہو گئے یہاں پہ آپ ان کے ریکارڈ دے سکتے ہو ٹھیک ہے نیم جو ہے ٹھیک ہے نیشنیلیٹی جو ہے اس کا پاکستان ہے ٹھیک ہے ڈیٹا ہمپر کوئی ضرورت نہیں ہے یہ رنڈوم لی میں دے دے دہا ہوں ٹھیک ہے جو ہے نمبر دو پہ میں نے برادر کا دے دیا ٹھیک ہے 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 یہاں پہ پلیس دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ نے اور فیملی میمبرز یہاں پہ ایٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ایٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے آپ کا فینانچل سپورٹر ہے ٹھیک ہے اپنے والد صاحب کا نام آپ دے سکتے ہوئی ہے ٹھیک ہے گرینڈرین چائنہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا کوئی جاننے والا چائنہ میں ہے دوست وغیر ہے تو آپ دے سکتے ہو یہ سچ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو دینے کی اس کے بعد آپ نے نکٹین سیف کرنا ہے اس کو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا پرمنٹ ریجرس دینا ہے ٹھیک ہے فر ایجامپل یہ میں نے دے دیا ہے کے پی کے ٹھیک ہے یہاں پہ موبائل نمبر دینا ہے یہاں پہ کنٹری ریجن پاکستان اس کے بعد جو ہے یہ اگر آپ نے ڈاکومنٹس آپ اپنے ہوم کنٹری میں ریسیف کرنا چاہ رہے ہو تو آپ نے یہاں پہ ڈیلیوری ٹھو دے تو ایڈریس پروائیڈ ایپلیکیشن ٹھیک ہے آپ کے ہوم پہ یہ بیجیں گے اگر آپ چائنہ میں کوئی دوست ہے آپ اس کا ایڈریس بھی یہاں پہ دے سکتے ہو ٹھیک ہے فر ایجامپل میں نے یہ کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے کپی ایس ایم ایس ٹھیک ہے ریسیور نیم اے بی سی ٹھیک ہے موبائل نمبر اس کا وان 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 لائک دیس اس کے بعد آپ نے سیب این نیکسٹ کرنا ہے اس کو بھی اس کے بعد جو ہے یہ ایمپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کے ڈاکومنٹس کا ٹھیک ہے جو اپلیکیشن میں نے پہلے آپ کو بتایا یہ اپلیکیشن ہے یہ اپلیکیشن فیل کرنے کے بعد آپ نے اسی آن لائن پورٹل پہ دوبارہ اپلوڈ کرنا ہے اسی جگہ پہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اپلیکیشن اس کے بعد جو ہے آپ کا کاپی آف ویلڈ پاسپورٹ اپلوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کا فیزیکل ایگزیم ریکارٹ ٹھیک ہے نا وہ یہاں پہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہو اس کے بعد جو ہے آپ کا ایف ای سی کے سرٹیفیکیٹ بی ایس کے سرٹیفیکیٹ یا ماسٹر کے سرٹیفیکیٹ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہو ڈبلوما جو ہم ڈگری بولتے ہیں اسے یہاں پہ آپ نے ٹرانسکرپٹ لیکن وہ پبلک نوٹری ڈپارٹمنٹ سے ہو ٹھیک ہے نوٹری ہونا چاہیے آپ کے ڈاکومنٹس کمیتے ہو ٹھیک ہے آپ کا ایس ڈگری ہے اس کے علاوہ جو ہے کمیتے ہو ٹھیک ہے mundial پھیک ہے آپ کے پہ پہ آیوڈ کرنے ہیں آپ کے سرٹیفیکیٹ جو ہے آپ نے اپنے چینیز اور انگلیش طرف ٹھیک ہے آپ نے اپنا کرکولاں ویٹا اور سکسن میں بی سکشن میں آپ نے کیا پھیک ہے اپلوڈ کرنا ہے فارمنٹ جی پی جی یا پی ڈی ایف ہونا چاہیے ٹور ریکمینڈیشن لیٹر یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے کپی آپ نان کرمینل ریکارڈ سرٹیفیکیٹ جو کہ پولیس کلیرنس سرٹیفیکیٹ ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے اس کے بعد جو ہے جو آپ کے فر اگر آپ ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہو یا پیش ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہو آپ کے پاک آپ کے کوئی پبلکیشن ہے ٹھیک ہے آپ وہ پبلکیشن اور سپورٹنگ ڈاکومنٹس آپ اپلوڈ کر سکتے ہو اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے اس کو سیف اینڈ نیکسٹ کرنے کے بعد پھر آپ جاؤ گے پریویو اینڈ سبمیٹ پہ آپ کو اپشن آ جائے گا بس آپ نے اپلیکیشن کیا کرنا ہے سبمیٹ کرنا ہے یہ ویڈیو میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ نے کس طرح سے ایم بی بی ایس کے لیے جو میڈیکل پیل کے سٹیڈی کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہو یہ فل فنڈیٹ سکولرشپ ہے اس میں کوئی سب کچھ فری ہے آپ کو مل جائے گا ہیلتھ انشورنس ڈومیٹری جو ہاؤسٹل ہے وہ بھی آپ کو فری مل جائے گا اور آپ کو سٹیپ اینڈ بھی دیا جائے گا تھینکیو سو مچ اور ملتے ہیں نیکسٹ میٹیو پہ ملتے ہیں ملتے ہیں